ہم آئے ہیں یہاں پہ آئے ہیں جہاں پہ جو مہیلہ کے ساتھ جس طریقے سے گھٹنا ہوتی ہے اس میں ابھی کیا کیا ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھئے گا کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایویڈنسز لاپس نہیں ہونے چاہیے مطلب جتنی سکت سزا ہو سکتی ہو تنین جو کو ملنی چاہیے نمشکار میں وکاس سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیشوانی جو لوگ جن سکتی پارٹی رام بلاشت کے راستی ادھیاکش چراغ پاسوان خسروپور پہنچے میں آپ کو بتا دوں کہ خسروپور میں کچھ دن پورو ایک دلیت مہیلہ کو مہج پندرہ سو روپے کے بیاج کے پیسے نہ دینے کے کاران اسے ننگن اوستح میں کر کر پیٹا جاتا ہے اس کے پورے گاؤں میں گھومیا جاتا ہے جس کے بعد اس مہیلہ کے چہرے پر پشاپ کر دیا جاتا ہے یہ مہیلہ کا آروپ ہے اب اس میں پولیس نے بھی کاروائی کیا اور ایک ویکتی کی گرابتاری تو کر لی ہے لیکن اس کے بعد بھی جو مکھے آروپی مہیلہ نے بنایا ہے اسے اب تک گرابتاری نہیں کی جا سکی ہے ویسے میں چراغ پاسوان مہیلہ سے مل کر سارے گھٹنا کے بارے میں جانکاری لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے چراغ پاسوان مہیلہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چراغ پاسوان مہیلہ سے ایک ایک بات کی جانکاری لے رہے ہیں کہ آخر کار اس دن کیا کچھ ہوا تھا اور کیا کارن تھا کہ مہیلہ کے ساتھ اس طریقے سے گھٹنا کو انجام دیا گیا اس کے بعد ترنت چراغ پاسوان پٹنا کے سینئر ایس پی کو فون کرتے ہیں فون کر کے سارا جانکاری دیتے ہیں اور اب تک کیا کیا کاروائی ہوا ہے وہ بھی پوچھتے ہیں ہم ہائیں ہیں کہ یہاں پہ آئے ہیں کہ مہیلہ کے ساتھ بھی جس طریقے سے گھٹنا دیج ہے اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس کی طرح م Lagarde مابیٹس ٹھر پاسوان سنسل پھو چیزگی بے اس کی طرح م永فروں سے پیٹنا اس کا عانیٰ ماہردس شروع ہے مابیٹس ٹھوڑ ہے اور اس کے بعد دیکھئے گا کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایویڈنسز لاپس نہیں ہونے چاہیے مطلب جتنی سزا ہو سکتی ہو اتنی ان لوگ ملنی چاہیے جی ہاں تو سنا آپ نے کہ کس طریقے سے چراغ پاسوان پٹنا کے سینئر ایس پی کو فون کیے فون کر کے گھٹنا کے جانکاری لیتے ہیں کہ آخر کار اس میں پولیس اب تک کیا کیا کاروائی کی ہے اور وہیں پر چراغ پاسوان نے کہا کہ اس میں جو بھی سنلپت ہے انہیں جلد سے جلد گرابتار کیا جا اور گرابتاریوں کو کڑی سے کڑی سجا بھی ہو یہ پولیس تیہ کرے کہ آخر کار اس میں ایک بھی جو اپرادی ہیں وہ نہ چھوٹ پا چراغ پاسوان نے مہیلا کی سورکچھا کے بھی مانگ کرتے ہوئے یہاں پر نجر آ رہے ہیں تو فیلال دیش وانوج میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے گا دیش وانوج میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا ازازہ دھنیواد مجھے دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے